آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی آمد پر ہمارے گھر والوں کے تعلق سے مثلا رہن سین کے باتچیت کے پہننے لباس کے تعلق سے کن چین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر رمضان کا احترام بڑھے یہ بات تقریبا پہلے سوال کے جواب میں ہی آگئی ہے ہمارے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے تمام افراد کا رہن سین اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے میں نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی اس مہینے میں انسان کو بہت ہی عدت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور جب انسان اس چیز کو برت لے گا اور اسے اپنے زندگی میں نافت کر لے گا تو ہم سے جو متعلق لوگ ہیں وہ لوگ بلا کسی توجہ کے وہ ہماری طرح متوجہ ہو جائیں گے اور وہ یہ دیکھ کر کے کہ ایک آدمی اس نوعیت پر زندگی گدار رہا ہے ان کے کھانے کا ان کے پہننے کا ان کے رہنے کا ان کے بات چیت کا کیا انداز ہے اس چیز کو بچہ محسوس کرے گا اور اسے برتنے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے اور اپنے بڑے لوگوں کی چیزوں کو بہت ہی زیادہ وہ قیش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے والد صاحب کھانا کھاتے ہیں والدہ کس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں پھور کر کے دیکھتا ہے اور اسے اپنے میں نافت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر پڑا آدمی ہم میں سے اور ہم گھر کے ذمہ دار ان کے اپنے معمولات زندگی کو ایک نہائیت ہی اسلامی آداب میں اپنے کو پیرو کر کے رکھنا چاہیے اور اسلامی سانچے میں اپنے کو ڈھال کر کے رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو غیر لوگ ہیں لودہ ان کے پر فرد نہیں ہے لیکن وہ بھی ہماری عزت و احترام میں وہ اپنے دکانوں کے اوپر وہ پردے لٹکا دیتے ہیں آپ کے سامنے اگر انہیں کچھ کھانا رہے گا تو بھی بچارے وہ بچ کر کے کھانا کھاتے ہیں یعنی اس طریقے سے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ دوسرے لوگ بچارے اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور یہی چیز مطلوب ہے روزے کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عبادات اور اپنے بندیگیوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو متاثر کریں اور وہ اثرانداز جزاک اللہ خیر